بیٹا ہمارا نیکس کوئشن ہے یہاں پہ سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس a line makes an angle of pi by 4 pi by 4 بیٹا ہوتا ہے 45 degree with each of y axis and z axis ایک لائن ایسی ہے جو y axis کے ساتھ بھی angle بناتی ہے pi by 4 اور دوسرا ہے میرے پاس z axis اس کے ساتھ بھی angle بناتی ہے pi by 4 ٹھیک ہے میں نے کیا کرنا ہے find the angle made by it with x axis میں نے یہ پتہ کرنا ہے کہ جو میری line ہے وہ x axis کے ساتھ کتنا angle بناتی ہے ٹھیک ہے بچے تو 3D system consider کرتے ہیں ماللو یہ ہمارے پاس ہے x axis یہ ہمارے پاس ہے y axis ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ہے z axis یہ ہماری ماللو وہ given line ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے ابھی دیکھو ہم نے یہ پتہ کرنا ہے جو ہماری line ہے وہ x axis کے ساتھ کتنا angle بناتی ہے تو ماللو میں نے یہاں پہ suppose کر لیا کہ وہ angle بناتی ہے alpha ٹھیک ہے میں نے alpha کی value نکال لی ہے دوسرا میرے کو given ہے کہ جو line ہے وہ y axis and z axis دونوں کے ساتھ angle کتنا بناتی ہے پائے بائے 4 ٹھیک ہے مطلب کی جو بیٹا ہے اس کی value بھی پائے بائے 4 ہے اور جو gamma ہے اس کی value بھی بیٹا پائے بائے 4 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میں نے angle نکال لیا ہے نا اس میں بیٹا میں نے help لینی ہے direction کو signs کی ٹھیک ہے بچے تو بیٹا جو direction کو signs ہوتے ہیں ان کو ہم denote کرتے ہیں small l small m and small n کے ساتھ ٹھیک ہے l کس کے اقل ہوتا ہے cause alpha کے ٹھیک ہے ابھی alpha کی value تو میرے پاس ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا ایک بات آرہا ہے alpha ہم یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ alpha کیا ہے let alpha be the angle made by line with x axis ٹھیک ہے تو ابھی alpha کی value تو ہے نہیں میرے پاس تو یہاں پہ l کی value cause alpha as it is ہی رہے گی ٹھیک ہے next ہوتا ہے m وہ کس کے equal ہوتا ہے اس کی value ہوتی ہے cause beta کی equal تو ابھی beta کی value کتنی ہے ہمارے پاس pi by 4 تو beta cause pi by 4 آ رہا ہے گا 1 upon under root 2 next آئے گا n is equal to cause gamma تو gamma کی value بھی ہے میرے پاس pi by 4 تو cause pi by 4 آ جائے گا 1 upon under root 2 ٹھیک ہے بچے تو ابھی دکھو بیٹا یہ والے جو ہمارے پاس l m n ہے direction cosines ہیں ان میں بیٹا ایک relation hold کرتا ہے وہ relation کیا ہے relation ہوتا ہے l square plus m square plus n square is equal to 1 تو ابھی میں اس relation کو use کروں گا alpha نکالنے کے لئے l کی value میرے پاس ہے بیٹا cause alpha تو یہاں پہ آ جائے گا cause square alpha m کی value میرے پاس ہے 1 upon under root 2 تو اس کا square کریں گے تو بن جائے گا 1 by 2 اسی طرح سے n کی value بھی ہے 1 upon under root 2 تو اس کا square کریں گے وہ بھی بن جائے گا بیٹا 1 upon 2 تو بیٹا یہاں سے میرے پاس کیا جائے گا یہاں سے میرے پاس آ جائے گا cause square alpha equals to 0 ٹھیک ہے بچے تو ابھی ادھر square ہے ادھر جا کے کیا بنے گا under root تو بیٹا 0 کا under root کیا ہوئے گا 0 کا under root بیٹا 0 ہی ہوئے گا ابھی بیٹا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ cause کتنے degree پہ 0 ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے بیٹا cause pi by 2 پہ تو ابھی cause کے ساتھ cause cancel ہو جائے گا بیٹا alpha کی value کتنی آ جائے گی pi by 2 تو یہ بیٹا میرا answer ہوئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے بیٹا ہم نے question کو complete کرنا ہے اوکے بچے